بعض لوگوں کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو دوست ستاتے ہیں بعضوں کے اببہ کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے اور بعضوں کے استاد کا مزاج گرم ہوتا ہے بعضے شوہروں کا مزاج گرم ہوتا ہے بعضوں کی بیبیوں کا مزاج گرم ہوتا ہے شوہر تنگ ہیں ہمیں حلق تصم کے پالتی سے پالا رہتا ہے کیونکہ تعاویز لینے جب آتے ہیں تو بعضے ہی کہتے ہیں کہ بیبی ہر وقت لڑائی کرتے ہیں لہٰذا ایک وظیفہ اور سنگی مخلوق قتل نرم اور مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود چارنا یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود سرکاری ملازم اپنے افسروں کے پاس پڑھویں اور جہاں پڑھ لوگے انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا یہاں تک کہ حج کے زمانے میں چیک پوشٹ جو آتا ہے شروطی پولیس جو دیکھتی ہیں سعودیہ کوسٹ پورٹ وغیرہ حضرت ہم لوگوں سے وہاں بھی پڑھواتے ہیں پڑھ لو اس کو تاکہ یہ آسانی سے کام ہو جائے یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود اگر بیوی پڑھے گی شوہر کا دل نرم ہو جائے گا سات مرتبہ پڑھ لے ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لے کہ اللہ اس کی برکت سے میرے شوہر کو خوش کر دے مہربان کر دے اگر بیوی کی طرف سے ظلم ہے تو شوہر پڑھ لے کہ اللہ اس کی برکت سے بیوی کا دل نرم کر دے حرضہ کہیں ہے دے نہیں رہا ہے مال اٹھا لیا تاجر ہے بیچارہ پیسہ نہیں دیتا ہے اس کو پڑھو یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود سات مرتبہ ہر نماز کے بعد اور یا ناصر ہو یا عزیز ہو پڑھو کسرت سے تو انشاءاللہ اس کا دل نرم ہوگا ابھی بنگلہ دیش میں ایک دوست نے بتایا میں نے اس کو بتایا تھا نومبر میں چھے لاکھ روپیا فسا ہوا تھا اس کا تو اس نے کہا جب میں نے یا ناصر ہو یا عزیز ہو پڑھا چند دن میں وہ آیا دوڑا ہوا اور میرا پیر پکڑ کے رونا شروع کر دیا اور چھے لاکھ آدھا کر دیا میں نے کہا کیوں کہ نے کہا دل بہت بیچین ہویا کیا وظیفہ پڑھا تمہیں تو اللہ تعالیٰ بھئی دیکھو ہمارا بندوں کا کام چھوٹا بچے کو مارو تو کہتے اببو سے کہہ دوں گا بھئی دیکھو محلے میں اگر چھوٹا بچے کو کوئی بڑا بچہ مار دیتا ہے تو کیا کہتا ہو اببو سے کہہ دوں گا اببا سے ارے میاں ہم کو اتنے ربا سے کہہ دینا چاہیے میرا ایک شیر ہے میرا پیام کہہ دیا جا کے مکہ سے لا مکہ میرا پیام کہہ دیا جا کے مکہ سے لا مکہ اے میری آہ بینوہ تو نے کمال کر دیا اللہ نے ہم کو آہ دی اپنا غم اپنے اللہ سے رولو بس یہ چند باتیں حلی کر دی